پتھر کی قیمت ایک ہیرہ بیپاری تھا جو ہیرے کا بہت بڑا بسسک کے مانا جاتا تھا کنتو گویر بیماری کے چلتے الفائیوں میں ہی اس کی مرتی ہو گئی اپنے پیچھے وہاں اپنی پتنی اور بیٹا چھوڑ گیا جب بیٹا بڑا ہوا تو اس کی معنی کہا بیٹا مرنے سے پہلے تمہارے پتا جی یہ پتھر چھوڑ گئے تھے تم اسے لے کر بجار جاؤ اور اس کی قیمت کا پتہ لگا دھیان رہے کہ تمہیں کیول قیمت پتہ کرنی ہے اسے بیچنا نہیں ہے یوگ پتھر لے کر نکلا سب سے پہلے اسے ایک سبجی بیجنے والی محلہ ملی اماں تم اس پتھر کے بارے میں مجھے کیا دے سکتے ہو یوگ پوچھا دینا ہی ہے تو دو ہزار کے بدلے مجھے یہ دے دو تولنے کے کام آئے گا سبجی والی بولی یوگ آگے بڑھ گیا اور اس بار وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس سے پتھر کی قیمت جانا چاہی دکاندار بولا اس کے بدلے میں ادھک سے ادھک پانچ سر روپے دے سکتا ہو دینا ہو تو دو نہیں تو آگے بڑھ جاؤ یوگ اس بار ایک سنار کے پاس گیا سنار نے پتھر کے بدلے بھی ہی جار دینے کی بات کی پھر وہاں ہیرے کی ایک پرتیشت دکان پر گیا وہاں اسے پتھر کے بدلے ایک لاکھ روپے کا پرستہ ملا اور انت میں یوگ سہر کے سب سے بڑا ہیرہ بیسے سگے کے پاس پہنچا بولا سریما انکرپیہ اس پتھر کی قیمت بتانے کا کشٹ کریں بیسے سگے نے دھیان سے پتھر کا نیکشن کیا اور آچارے سے یوگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یا تو ایک امولی ہیرہ ہے کروڑ روپے دے کر بھی ایسا ہیرہ ملنا مشکل ہے مترو یا دی ہم گہرائے سے سوچے تو ایسا ہی مولیوان ہمارا مانو جیون بھی ہے یہاں الگ بات ہے کہ ہمیں سے بہت سے لوگ ان کی قیمت نہیں جانتے اور سبجی بیٹنے والی محلہ کی طرح اسے معاملی سمجھا کچھ تچھ کاموں میں لگا دیتے ہیں آئے ہم پراتھنا کرے کہ اس طور سے ہمیں مولیوان جیون کو سمجھنے کی سبودی دیں اور ہم ہیرے کے بھی سسگے کی طرح اس جیون کا مولی آنکھ سکے تو دوستو میری کہانی کیسے لگی آپ لوگوں کمنٹ کے مادیم سے بتائیں اور میرے آگے کے کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکر کریں در نواد